یہ میں ایڈورٹس کالیج یہاں پہ آیا ہوں یہ پرنسپل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں چادری خانزہ ہمارے جو انسٹیگیڈنگ آفیسر ہیں اسپی صاحب باسی صاحب ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں یہ ہمارا جو بچہ کل بڑا بے دردی سے جو ہے یعنی اس کے ساتھ یہ جو ظلم ہوا ہے حسن تارک اور جو یہاں پہ ایڈورٹس کالیج میں پڑھ رہا تھا تو چیف منسٹر صاحب نے اس کا پرزور جو ہے اس کی مضمت بھی کی ہے اور ہمیں انسٹرکشنز دی ہے آئی جی صاحب کو کہا گیا ہے کہ فوری طور کے اوپر جو ہے اس کی جو ہے ان کو رپورٹ بھی دی جائے اور جو کلپورٹس ہیں ان کو ویڈن ٹونٹی فور آورز جو ہے انشاءاللہ کیفر کردار تک جو ہے ان کو ہم پہنچائیں گے یہ جو واقعات ہوتے ہیں یہ یعنی بے حس قسم کے جو یہ لوگ ہیں اور موبائل سنیچنگ ہو گئی اور یہ اس طریقے کے جو واقعات کرتے ہیں اس کیلئے ہم نے ایک ڈیڈیکیٹڈ سیل بنایا ہوا ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے ایڈن ٹونٹی فائی کر کے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں پولیس ہماری جو ہے وہ اس بات کی اوپر پرعظم ہے کل جو ہے صبح ساہ پانچ بجے تک چھ بجے تک ہم کوڈینیشن میں تھے اور جیسی جیسی ڈیولپمنٹ اس کی ہو رہی تھی ہمارے جو آفیسز ہمارے یہاں پہ کھڑے ہیں انہوں نے بڑی صبح تک جو ہے لوگوں کو ایڈن ٹونٹی فائی کرنے کی کوشش کی جو سی سی ٹی وی کیمراز وہاں پہ لگے ہوئے ہیں اس کے ذریعے باقی جو شواہد وہاں سے ملیں اس کے ذریعے اور انشاءاللہ جلدی جو ہے آپ کو ہم جس نے بھی یہ حرکت کی ہے تو اس کو جو ہے مکیفر کردار تک انشاءاللہ پہنچائیں گے سر یہ سٹیٹسٹکس بتا رہی ہیں کہ یہ جو واقعات ہیں موبائل سنیشنگ کے یہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور یہ پچھلے کافی عرصے سے رپورٹ بھی ہو رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی ایسا لائے عمل آپ لوگوں نے نہ حکومت کی جانب سے نہ پولیس کی جانب سے لیا گیا ہے اور اب بات اس پہ آ گئی ہے کہ لوگ بقاعدہ جو ہیں اس میں مارے جا رہے ہیں مجھ سے خود گلوہار نے جو ہے موبائل سنیش ہوا تھا گن پوائنٹ پہ اور میں نے اس کی جو ہے رپورٹ کیا ہے مجھے اس کا کچھ نہیں پتا کل ہمارے ایک صحافی ہیں کیمرامین نے ان سے ہونڈا ون ٹو فائیو جو ہے گن پوائنٹ پہ چھینہ گیا ہے اس کے بچے جو ہیں اتنے حراس ہیں کہ وہ اب سکول بھی نہیں جا رہے ہیں اگر یہ واقعات اس طرح ہوتے رہے تو یہ شہر کامن کہاں جائے گا ہے پولیس کیا کر رہی ہے آبابیل فورس جو تھی وہ کیا کر رہی ہے یہ معاملات تو بہت زیادہ گھمبیر ہو رہے ہیں دیکھیں ہم نے بہت پرائیوٹی سے ہماری جو گورنمنٹ ہے گوڈ گورننس وہ ہر حوالے سے اور ہم نے بالکل زیرو ٹولرنس جو ہے وہ رکھا ہوا ہے ایکسٹورشن ہو گئی یہ موبائل سنیچنگ ہو گئے یہ جس طریقے سے آپ نے ابھی یہ سارا ذکر کیا تو ہم نے ایک پورا ڈیڈیکیٹڈ جو ونگ ہے اس کو ہم نے بنایا ہوا ہے اور وہ صرف ان چیزوں کو جو ہے مانیٹر کر رہی ہے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہیں ہم نے ان کو کپیسٹی جو ہے اس کی ہم نے ابھی ریسنٹلی تقریباً چار سو جو ہیں کیمرہ ڈیفرنٹ پشاور میں ڈیفرنٹ جگہوں پہ جو ہے انسٹال کی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جس طرح آپ کو میں نے بتایا جو ونگ ہے ہمارا کہ وہ جو فورنزک یہ جو ہمارے شواہدہ میں جو ملتے ہیں جو موبائلز کے جو سیمز ہیں اور یہ سب باتیں اسی جگہ پہ آ جاتی ہیں کہ ہم نے لوگوں کو پروپر طریقے سے آئیڈنٹیفائی کرنا ہے یہ جو ابھی ڈرائیو ہم نے شروع کی ہے فیڈرل گورنمنٹ نے اور ہم نے کہ جو فر اگزامپل ایلینز ہیں یہاں پہ جو ریجسٹرٹ نہیں ہیں یا جن کے جو ہیں یہاں پہ ویزاز ایکسپائیڈ ہیں جو فورنرز ہیں ان کو جو ہیں ہم صحیح طریقے سے اس دفعہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ پرامن طریقے سے اپنے ملک میں امن کے ساتھ رہیں تو یہ مختلف جو چیزیں ہیں جو مختلف گورنمنٹ جو ہیں ہم اس کی اوپر جو ہے ابھی فرنزک ہم نے پوری لیب بنائی ہے کہ جو چیزیں فور اگزامپل ابھی ہمیں پنجاب یا دوسرے صوبوں میں بجوانی پڑتی ہیں لیب ٹیسٹنگ کے لیے تو ہم نے اس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ابھی فرنزک لیب پورا جو ہے اس کو بنایا ہے ایلیٹ فور جو ہے ہم نے اس کی کپیسٹی جو ہے انہانس کی ہے سی ٹی ڈی کی ہم نے کپیسٹی ڈبل کی ہے چاہے وہ ایڈمنسٹریٹیو ہو چاہے لوگسٹکس کے حوالے سے ہو ابھی ہم نے مختلف جو ہے ان کو ایسے نئے جدید آلہ جو ہے وہ لے کے دیئے ہیں کہ ان کی جو ہے کپیسٹی بیلڈنگ کی اوپر جو ہے ہم پولیس کی سی ٹی ڈی کی اور جو ہمارے بی او ڈی ہے ساروں کی اوپر ہم کپیسٹی جو ہے کو ہم کپیسٹی بیلڈنگ کرنا اور ان کو جو بھی مرچڈ ایریز میں بھی آپ دیکھیں ہم نے سارے مرچڈ ایریز میں ہم نے ساتھ جو ہیں پولیس ٹیشن جو ہے اس کا ہم نے بنیادے رکھی ہیں اور کام اس پہ کمپلیٹ طور پہ جو ہے چال رہا ہے انشاءاللہ جلدی وہ تکمیل تک پہنچ جائے گا اس کے علاوہ جو ہے لیکن بات یہ آپ کی بات کہاں تک جو ہے درست ہے کہ ریسورسز کا جو ہے خیبر پختونخواہ میں فقدان ہے وہ نہ صرف لائن آرڈر کے سیچویشن سے بلکہ ہمارے جو ایڈیوکیشن ہے ہیلتھ ہے اور جو ہمارے جو دیگر پروجیکٹس ہیں اس کے حوالے سے اور اس کی بنیادی جو مسئلہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارے فنڈز ریلیس کرے اور فیڈرل گورنمنٹ نے جو ہمارے جو واجبات ہیں وہ ہمیں فوری طور کی اوپر ادا کرے کہ یہ ہمارے جو مسائل ہیں اور یہ جو ہمارے جو پینڈنگ جو ایشوز ہیں کہ اس کو ہم جو ہیں ختم کر سکے وہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہیں وہاں پہ ہیں اور ہم نے صرف جو ہے آیت آباد میں آپ دیکھیں کہ ہم نے تقریباً ہنڈرڈین ٹوئنٹی ڈیفرن مقامات پہ کیمرہز لگائے ہیں ہم نے جو کینٹ ایریا ہے اس کے ادگر ہم نے کیمرہز لگائے ہیں ریڈ زون کو جو ہے ہم نے چھے طرف سے یہ جو ریڈ زون کے اندر انٹریز ہیں اس کو ہم نے انہانس کی ہے کہ یہاں پہ کیمرہز لگائے ہیں اور سیف سیٹی پروجیکٹ جو ہے اس کو دوبارہ ہم نے ریوائف کیا ہے پشلی حکومت نے جو ہے اس کو جو ہے شن کر دیا تھا اس کو ہم نے دوبارہ ریوائف کیا ہے اور انشاءاللہ اس کی اوپر بھی جو ہے کام شروع ہو گیا ہے اور وہ بھی آپ جل دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جلدی جو ہے اس کا وہ ہو جائے گا اور دوسرا میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آج میں یہاں پہ آیا آپ بچے ہمارے جو ہیں بلکل ہماری جو ہے ہم پوری طور پہ نگرانی کر رہے ہیں اس کی خود نگرانی کر رہے ہیں چیف منسٹر صاحب خود اس کی نگرانی کر رہے ہیں اور بچوں کو اور جو بھی اس طرح کے یہ جو سڑکوں پہ مثالیں آتے ہیں تو میں ان سے صرف یہ بات کروں گا کہ آج کل جو دشمن ہیں اور جو انتشار پسند لوگ ہیں وہ ایسے مواقع ڈھونڈتے ہیں اور ایسے وہ ڈھونڈتے ہیں کہ بچے آئیں سڑکوں کی اوپر یا کوئی جنوین ان کا مسئلہ وہ سڑکوں پہ آتے ہیں اور اس میں وہ انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اپنی حکومت پہ انشاءاللہ یقین رکھیں آپ اپنے پولیس کی اوپر یقین رکھیں اللہ پہ یقین رکھیں انشاءاللہ اور ہم اپنی زمواری جو ہے وہ پوری طریقے سے نبھائیں گے پولیس اپنی پوری جو زمواری ہے صحیح طریقے سے نبھائے گی اور سڑکوں کی اوپر اور اس طریقے سے کسی کو موقع جو ہے وہ نہ دیں کہ وہ آپ کو استعمال کر کے اور اپنے جو ہے کوئی ازائم جو ہے اس کو جو ہے وہ آگے لے کے جائیں بہت شکریہ سر 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 بہت شکریہ سر